بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین و ناظرین میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظامپور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کلاس نمبر 210 یعنی 210 میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور آج کا بھی جو ٹاپک ہے وہ بالکل برننگ ایشو کے حوالے سے قانونی برننگ ایشو کے حوالے سے ہے کچھ سیاسی بھی ہے اور یہ جو ہے حفاظتی زمانت یا پروٹیکٹیو بیل کے حوالے سے ہے کیا کیا چیز ہے آج کل اقبار میں آیا کہ عبران خان کی حفاظتی زمانت ہو گئی تو لوگ پوچھتے حفاظتی زمانت کیا ہے پروٹیکٹ کیا اس طرح بھی ہوتا ہے یا ان کو تو کڑے کڑے زمانت مل گئی یہ کیوں مل گئی لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ اس طرح بھی ہوتا ہے تو لیگلی اس پہ کچھ بات کرنا ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے لاؤ سٹوڈن کو بھی پتا چلے نئے لائرز کو بھی پتا چلے عام لوگوں کو بھی پتا چلے تو اس کے لیگل ایسپیکٹ پہ ہم بات کرتے ہیں اصل میں زمانت ہے کیا سب سے پہلے چیز ہے جو ایف آئی آر کٹ جاتی ہے کسی کے خلاف یا کوئی ریفرنس ہو جاتی ہے کسی کے خلاف یا پرائیویٹ کمپلینٹ لوج ہو جاتی ہے کسی کے خلاف تو پھر جو ایکیوز ہوتا ہے ملزم ہوتا ہے یا تو اس کو آریسٹ کیا جاتا ہے یا پھر وہ آریسٹ ہونے سے پہلے زمانت لیتے ہیں تو آریسٹ ہونے کے بعد جو زمانت جاتا ہے آہ لیتے ہیں وہ قبل آہ گرفتاری کے بعد کا ہے آہ زمانت ہوتا ہے اور جو آریسٹ ہونے سے پہلے گرفتاری سے پہلے لیتے کہ وہ قبل از گرفتاری ہوتی ہے ایک اور قبل از گرفتاری کے ساتھ ساتھ عفاظتی زمانت ہوتی ہے آہ زمانت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب زمانت درخواہ دی جاتی ہے آہ گرفتاری کے بعد تو وہ چار سو ستانوے سی آر پی سی فور نائنٹی سی آر پی سی چار سو ستانوے ضابط فوجداری کے تحت آہ ان آہ کیسوں میں جس میں زمانت میں دی جاتی ہے نون بیلیبل کے علاہ تو اس میں زمانت ہوتی ہے اور اس میں آہ شورٹی آہ یا مچل کے بھرے جاتے ہیں پچاس آزار کے ایک لاکھ کے کے جب تک کیس چلے گا وہ ہر ڈیڈ پہ آتے رہیں گے اسی طریقے سے جب آہ کوئی آہ کوئی قابل زمانت ہوتی ہیں تو اس میں بھی شورٹی ہی رکھا جاتا ہے اس میں کوئی درخواست دینے کی ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے وہ ریمان کے طور پر ہی اکسا ریمان کے وقت ہی اس کو بیل گرانڈ کیر دی جاتی ہے یا پھر فور نائنٹی سکس میں بیل اس کی آہ دی جاتی ہے سی آر پی سی چار سو چیانوے ضابط فوجداری اور جو قبل از گرفتاری ہوتی ہے آہ بیل بیفور اریسٹ آہ وہ فور نائنٹی سیون آہ فور نائنٹی ایٹ اے میں آہ قبل از گرفتاری ہوتی ہے قبل از گرفتاری آہ جو ہے وہ زمانت پہلے کچھی مل جاتی ہے اس کے بعد تاری اس کو ڈیڑھ دیتے پھر وہ پکی ہو جاتی ہے انٹیرم پھر وہ کنفرم ہوتی ہے لیکن یہ جو افاظتی آہ زمانت ہوتی ہے یہ افتے تین دن دس دن پندرہ دن آہ کے لیے ہوتی ہے کہ جس طرح عمران خان کے کیس میں آہ بابا روان ایڈوکیٹ نے یہ پلی لی کہ چونکہ اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں وہ ایپیئر بھی ہو ملزم اگر ایپیئر نہ بھی ہو تب بھی اس کی پروٹیکٹیو بیل ہو جاتی ہے جیسے عمران خان ایپیئر نہیں ہو ہے کہ اس کے آہ گھر کو گہر آ گیا ہے اور وہ ایون بائیومیٹرک بھی نہیں کر سکتے تو ان کو پروٹیکٹیو بیل دے دی جائے تو کوٹ نے دے دی بیل لاہور ہائی کو اسلام آباد ہائی کوٹ نے تین دن کے لیے تاکہ وہ آہ نیچے انصدادی دیشتگردی آہ کے کوٹ میں جو ہے آہ وہ پیش ہو تو یہ وہ تین دن کے لیے اس طورے زمانت بھی ادھر بری ہوگی اب یہ جیسے نیچے کوٹ میں پیش ہو جاتے تو یہاں کی زمانت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب نیچے ان کو دوبارہ قبل از گرفتاری کرنا پڑے گی یہ تین دن کے لیے تھی یہ تین دن جیسے وہ ادھر پیش ہو جائیں گے تو یہ ختم ہو گیا پروٹیکٹیو بیل اب قبل از گرفتاری شروع ہو جائے گی اب انٹیرم بیل وہاں سے اس کو کچھی زمانت جو ہے قبل از گرفتاری ملے گی وہ اس پہ بھی ایک ڈیٹ ہوگی ایک یا دو ڈیٹوں کے بعد وہ کنفرم ہوگی یا نہیں ہوگی اس پہ پھر بحث ہوگی تو یہ جو ہے بیل کی اقسام ہے اسی طرح ایک اور بیل ہے چار سو چپیس میں بھی ہوتی ہے بیل جو آہ سزا کے بعد ہوتی ہے سسپیڈ ہو جاتی ہے سزا اکثر آہ جو پرویبیٹری کلاس میں ہوتے ہیں تو اس میں جلدی مل جاتی ہیں اور پرویبیٹری کلاس میں تو تو سال یا دو سال کے بعد ویسے چھے مہینے کے بعد جو ہے اس میں دے دینے چاہیے بیل اور اسی طریقے سے آہ جو تری آہ ایٹی ون اے لیکن تری ایٹی ون بی جو ہے اس میں بھی سزا کے بعد بیل ہو سکتی ہے یہ جو ہے آہ بیل کے تمام پروسیجر ہے لیکن چونکہ جو عمران خان کا کیس ہے اس میں افاظتی زمانہ تین دن کے لیے ہے یہ جیسے نیچے پورٹ میں پیش ہو جائیں گے وہ ختم ہو جائے گئے گا ادھر پھر ان کو آہ بیل بی فور کمالرز گرفتاری زمانت لینی ہوگی اور وہ انٹیرم ہوگی کچھی زمانت ہوگی وہ پھر پکی ہوگی اب وہ پکی تو ممکن ہے جو سیکشن لگا ہوا ہے صرف سیون ایٹی اے ہے تو اس میں تو ہونی چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی شیڈول آفینس ہے نہیں تو اس پہ ان کے اقلا ضرور دلائل دیں گے کیونکہ بغیر شیڈول آفینس کے جو ہے سیون ایٹی اے بنتا نہیں ہے جب تک کہ شیڈول آفینس ہو نہیں اس میں تو سیون ایٹی اے نہیں بنتا اور ساتھ ساتھ بیل کے بعد ممکن ہے کہ وہ جو مطالعہ کا کوٹ ہے ایٹی سی کا اس میں وہ ٹو سکسٹی فائف کے کی اپلیکیشن لگا ہے کہ اس میں جو ہے گراؤنڈ لیس ہے چارج لیس ہے there is no probability of conviction ہے اور ساتھ میں prolonging of delay جو ہے یہ اس کی کوئی fruitful نہیں ہے اور جس میں سزائی نہیں ہو سکتی تو اس کو ختم کی جائے یا پھر وہ فائف سکسٹی ون اے میں جو ہے وہ ہائی کورٹ میں بھی گویشنگ میں اسی فائی آر کے جا سکتے ہیں تو یہ آج ایک یہ ایشو تھا حفاظتی زمانت قبر از گرفتاری اور گرفتاری کے بعد زمانت کی جو ایشو تھا وہ آج ڈسکس کرنا تھا امید ہے کہ آپ میری اس بات کو آپ سمجھ چکے ہوں گے گوشت گزار کر چکے ہوں گے میری ٹوٹی پوٹی باتوں کو چونکہ میرا تعلق وقالت سے ہے تو لازمی بات ہے اور میں وقالت دہی کی لیکچرز یا ویڈیوز جو ہے سوشل چینل پہ جو ہے میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو لازمی بات ہے مجھ سے اکثر جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں تو وہ اکثر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی ایشو ہوتے ہیں کہ اس پہ بھی جو ہے بات ہو جائے لیکچر ہو جائے ویڈیو ہو جائے تو ان کو بھی مددہ رکھتے ہوئے یہ جو ہے میں لیگل پوائنٹ ڈسکس کرتا رہتا ہوں امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو جو ویڈیو ہے اچھی لگی ہوگی آپ سمجھ بھی چکے ہوں گے اور لیکن آج کے لیے اتنا ہی لیکن جاتے جاتے جو ہے میں آپ سے ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ووچ کریں کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ